بسم اللہ الرحمن الرحیم ریالیٹی شو اگر بولیں تو جس طرح یہ انڈین آئیڈل ہوتا ہے امریکن آئیڈل ہوتا ہے وہ گانے کا مقابلہ ہوتا ہے یا پھر بگ برادر شو ہوتا ہے اسی طرح جو ملٹری کے شوز ہوتے ہیں ریالیٹی شوز ان میں دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح ایکسرسائزز ہوتی ہیں ملٹری یا لے اوریجنلی کس طرح وہاں پر اداکاری نہیں ہوگی یہ بات سمجھیں وہاں پر وہ فلم آئیں گے کہ جی کے مطلب کہ ایکسرسائز کس طرح ہوتی ہے ٹاسک کس طر سے ملتے ہیں یہ رسے سے کودنا کیا ہے جمپ لگانا کیا ہے ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہے پھر اگر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ اگر لے کے جائیں گے ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا اس کے خدخال ہوں گے تو پھر محاضر جنگ پر کیا خطرات ہوتے ہیں جان ہتیلی پہ کیسے رکھی جاتی ہے اور کس طرح کر کے جو جوان ہیں وہ اگلے مورچوں کے اوپر انٹرٹین کس طرح خود کو کرتے ہیں وہ آگ کالاؤ جلا کے وہ ایک خاص قسم کا جو رکس ہ ہوتا ہے جو ہمارے وہ کیا نام تھے جی ڈی جی ایس پی آر جو تھے جنرل غفور صاحب ان کی بھی ایک ویڈیو ہے اس طرح کی اور مطلب کس طرح ان کے دن کٹتے ہیں کس طرح راتیں بسر ہوتی ہیں سیاہ چن پر میرا یہ تو خواہش ہے کہ سیاہ چن کی ہم نے صرف وہ فوٹو شوٹس دیکھے ہیں یا اس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں ہلکی پھلکی وہاں پر ہم نے ہاں خیر وہ الفا براوو چارلی ایک ڈرامے میں میرا خیاریاں سنیرے دن تھا یا اس طرح کا کوئی ایک ڈراما تھا اس میں وہ تھوڑا سا منظر کشی ہے وہاں پر کس طرح زندگی جیتے ہیں ہمارے جوان تو برحال اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی اب دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے بطور اچھا کچھ لوگوں کے کچھ کام ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ جب بات کرتے ہیں اس وقت چلیں یوں سادہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیول ملٹری ریلیشن کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہے جب وہ گڑ بڑ ہوتا ہے سیاسی اعتبار سے تو پھر لوگ جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں تو تنقید کچھ شخصیات پر ہوتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی کہ پورے ادارے کے اوپر ہو رہی ہے اور وہ ادارے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر اگر ایک جوان جو ہے وہ کسی پوسٹ پہ کھڑا ہے انڈیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے انڈین فوجی کے ساتھ جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب کے ہم کو تو تانے دیے جا رہے ہیں ڈی ایچے کے ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ جناب کے آپ لوگ سیاست کرتے ہیں آپ نے الیکشن چوری کیا ہے آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دل خراب ہوتا ہے پھر وہ جو ینگ ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے آگے چل کے اس کی ملکی کماند مطلب ان کے اوپر ذمہ داری آنی ہوتی ہیں وہ بھی پھر عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ میں ایک مجھے اس طرح کا ایک موقع ملا تھا کوئٹا میں جنرل ناصر جنجوہ تھے آئی تینک سو جو سردن کمانڈ کے ہیڈ تھے تو وہاں پر وہ ہمیں ایک صافیوں کا ایک بہت بڑا گروپ تھا وہ اس کو وزٹ کروایا گیا تو بتایا گیا کہ بلوچستان کے اوپر جس طرح کر کے ہم باتیں کرتے ہیں ایکچول صورتحال وہاں پہ کیا ہے کیا چیزیں ہیں کیا مسئلے ہیں کیا مسائل ہیں تو وہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا جب وہ انہوں نے بریفنگ دے رہے تھے کہ یار کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ناصر جنجوہ صاحب کی میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے رات کو جب سنتے ہیں آفیسرز ینگ آفیسرز میڈیا کے اوپر جب لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جو صافی زرادہ ہیں وہ پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا دل خراب ہوتا ہے یہ آ کے بات کرتے ہیں ہم سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس طرح ان کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر ناصر جنجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں کہ ماضی میں کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں تو برحال یہ ایک کہتے ہیں دو دھاری تلوار ہے یہ پاکستان ملٹری سیول ملٹری ریلیشنز پاکستان کے تاریخ میں پاکستان کی کچھ جو کہلیں کہ جو جنرل تھے ان کا رول تھا جنرل ایوب خان جنرل زیاؤلک جنرل پریز مشرف اور بھی اس طرح کے زیاؤلک صاحب اور کون ہے میں میں یایہ خان یایہ خان صاحب کا تو خیران بنتا ہے تو برحال وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیوں بنتا ہے وہ جنرل رانی والا آج کل بڑا ایشو چلا ہوئے نا تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروگرم جہاں پر یہ پوزیٹیو ہے وہاں پر جو ہے وہ یعنی جب اس طرح کے حالات میں کہ جب بہت زیادہ فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار کہ اس طرح کی ایک ریالیٹی شو ہونا چاہیے یا آئی ایس پی آر مل کے کر رہا ہے یا آئی ایس پی آر کی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ہو یا آئی ایس پی آر کا ہی ہولی سولی پروجیکٹ ہو ابھی اس کی زیادہ تفصیل نہیں آئی یہ خبر ہمیں معلوم ہوئی ہے فخر عالم صاحب سے فخر عالم صاحب وہ جو میں حس پڑا تھا وہ جنرل یائیہ خان صاحب کے کہ دیکھیں شو می قسمت جس کو کہتے ہیں کہ جنرل رانی کا ہی رہ گیا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی تعلق یار یہ اس پہ سوچنا چاہیے فخر عمام صاحب اس کو ہوسٹ کریں گے یار فخر عمام صاحب جو ہیں یہ روسہ عالم صاحب کے صاحب زادے ہیں اچھا اگر کہیں پہ میں فخر عمام کہا گیا ہوں تو میں مافی چاہتا ہوں کیونکہ ان کا نام جو کہ زبان پہ چڑھا ہویا ہے یہ فخر عالم صاحب ہیں فخر عالم صاحب روسہ عالم صاحبہ ایک صحافی تھی صحافت میں تو ان کا کوئی کارنامہ ہماری ہیں وہ شیری رحمان انہوں نے تو کوئی وارڈ شوارڈ بھی جیتے ہوئے نا ان کی تھی صحافت کو روج کے دور میں ایڈیٹر تھی ہیرال کی تو چھوڑ گیا ہی تھی تو روسہ عالم صاحبہ نے صحافت چھوڑ گئے وہ سیاست میں ہی روسہ عالم صاحبہ بھارت کی بہو ہو گئی اور خیر یہ جنرل رانی جو ہیں ان کے ایک اور عزیز جو ہیں ادنان سمی خان یہ بھی ان کے نمازیں ہیں رشتے میں یہ بھی بھارت کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں تو فخر آدم صاحب یہ اس پروگرام کو کر رہے ہیں یہ نواسے ہیں جنرل رانی صاحبہ کے اور جنرل رانی صاحبہ کا جو تعلق تھا جنرل یایا سے اس کے مطلق باتیں تو بڑی بڑی مشہور ہیں لکھی بڑی باتیں ہیں وہ کیا ہے جی انڈیپیننٹ نے بڑی تفصیل جو چھاپی انڈیپیننٹ اردو نے اس کی ایک بڑی ڈیٹیل داستان لکھی ہے کہ یہ جب سے وہ حامیر صاحب نے جنرل رانی کا نام لیا ہے تو تب سے یہ پھر جنرل رانی صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے زندہ ہو گئی ہیں خبروں میں جنرل رانی صاحبہ کا جو کردار ہے وہ چونکہ تاریخ کا کردار ہے ایک تاریخ کا حوالہ ہے زندہ کریکٹر تھا ایک افسانوی کردار نہیں تھا اور پاکستان کے وہ نسل شاید ابھی تک موجود ہے بلکہ کافی سارے لوگ موجود ہیں جو میڈم ترانہ سے لے کے میڈم رانی تک کے کس سے جو تھے اوانِ صدر کی اس وقت کے وہ ان کی زبان زدہ دیں پھر ان کو ڈاکومنٹ کر دیا سردار محمد میاں صاحب جو تھے چودی محمد سردار سابق آئی جی ہیں پنجاب کے اللہ تعالی غریقی رحمت کرے دنیا سے انتقال کر گئے ہیں انہوں نے وہ کتاب انگلیش میں بھی لکھی اردو میں بھی لکھ دی انگلیش میں جو کتاب لکھی تھی The Ultimate Crime Eye Witness to Power Games اور اس کا اردو ترجمہ جہانِ حیرت چپا اب کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے یہ انگلیش کا جو ورجن ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کھل کے باتیں لکھی ہیں کہ دورہ جو تھا ایران شاہ ایران کا دورہ اس دورے کے دوران وہ کس حالت میں اندر تھے اور میڈم جو تھی جنرل رانی ان کو کس طرح سے نکال کے لائیں اور کس طرح سے ان کو ڈریس اپ کیا تو وہ بڑا کرہ تنگیز منظر تھا اور پھر وہ جو این اس وقت جب آپریشن چل رہا تھا بنگلہ دیش میں تو وہ پشاور میں اپنے گھر کا افتتاح کر رہے تھے جنرل یعیہ صاحب اور وہ ایک کوئی جرمن خاتون کو اٹھا اٹھا کے سیویم پول میں پھینک رہے تھے جو تیراکی کی لباس میں تھی جو مختصر ترین لباس ہوتا ہے تو جنرل رانی صاحب بیٹھی ہوئی تھی وہ مطلب مشروب خاص و عام چل رہا تھا وہاں پہ اس طرح کی بڑی قانی ہے پہ حساب قانی ہے اور جنرل رانی کا لکھا ہے کہ یہ ایک ڈی ایس پی کی بیویں تھی چھے بچوں کی ماں تھی اور مری میں مار روڈ پہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھیں ہواٹ تھوڑی سی تھنڈی پڑی دوزار دو میں جنرل رانی نے ایک انٹریویو دیا تھا کہ میں نے نکاب اٹھایا ہوا کا تھوڑا سا مزا لینے کے لیے میرے چیرے کو چھوئے تو وہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے ان کی غیرت ایمان جاگی وہ جو غیرت ایمان تو نہیں کہنا چاہیے کہ مرد کی غیرت جاگی تو انہوں نے چھڑی سے ٹوکا اور گالی دی اور کہا کہ نیچے گرو پردہ گرو تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک شولہ صاحب بڑھکا میرے اندر کا ایک جو تھا وہ ایک دبیو یورت باہر آئی اور میں نے بغاوت کر دی میں نے اتار کے وہ پھینکا برکہ جو میں نے اڑا ہوا تھا جناب اس کی چھڑی سے اس کی پھینٹل گاؤں لیکن میں کر نہیں سکیں کیونکہ بہت بھیڑ تھی مری کے محال روڈ پہ اور اس کے بعد میں نے ایک کمپنی بنا لی اور پھر وہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پھر ان کی آگے وہ پورا انٹری بڑا ڈیٹیل ہے وہ آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو پہ پڑھا ہوئے جنرل رانی لے کے ٹائپ کریں گے تو سامنے آ جائے گا تو یہ مطلب پاکستان کی فوج کے ساتھ جنرل رانی کا جو نام جڑ گیا ہے وہ ختم کر لیں میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے برحال مرضی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہمیں کہانیاں لوگ لکھتے رہتے ہیں کتابیں وہ ایک جگہ پہ لیکن جو ان کا اپنا بیان ہے جنرل یایا کا جو انہوں نے حمود الرحمان کمیشن میں جو دیا تھا جسٹس حمود الرحمان کے روبرو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس خاندان ان سے پوچھا گیا تھا کہ جنرل رانی کو آپ کس طرح جانتے ہیں جنرل رانی ویسے بائی دعوے نام ظلفکار علی بھٹو نے رکھا تھا ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ترقیوں سے لے کے کاروباری ٹھیکے اور مافیاں تلافیاں اس طرح کے جو کام ہیں یہ جنرل رانی کروا دیا کرتی تھی اور بھٹو دور میں جب سانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا تو ان کے گھر گجرات میں یہ چونکہ گجرات کی تھی وہ پیرا لگا دیا گیا ان کو نظر بند کر دیا گیا وہ کیا نام ہے جی اسم زفر صاحب نے ان کا مقدمہ لڑا ان کو رہائی دلوائی اور کوئی پھر مکمکہ ہوا تھا درمیان میں کہ جنرل رانی کے پاس کچھ ثبوت ہونا ہو لیکن زبان تو تھی کہ وہ بول کے بتا سکتی تھی کہ بھٹو کیا کرتا تھا فلان کیا کرتا تھا تو اس لیے وہ کوئی میرا خیال ہے کہ وہ معایدہ طے پایا اور وہ خموش ہی رہی اور وہ آج تک جو ان کے سینے میں راز تھے وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آسکے برحال تو جب جسر سمودہ رحمان نے پوچھا کہ آپ جنرل رانی کو جانتے ہیں تو جنرل یعیہ کا جواب تھا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کوئی ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہ ہو میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد میری بہن کی طرح ہیں ہمیں میرا خیال ہے کہ جنرل یعیہ کی اس بیان پر ہی ہم اکتفا کریں لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں باتیں کرنے والی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی البتہ مارنے والے کا ہاتھ رکا جا سکتا ہے تو یہ جو ریالیٹی شو ہے وقت کی ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جنرل رانی سے پیچھا چھڑا لیں یار کوئی بری بات نہیں ہے پاکستان میں بڑے معروف انکر ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ انہی کا ہی خاصہ کیوں ہے کچھ اور لوگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں بڑے ہیں اور اس پہ میرا کوئی دوست عزیز بھائی کوئی میں کسی کا کوئی امیدوار نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ والا کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو وہ آ کے یہ والا کام کریں یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں یہ ان کو بہتر پتا ہے لیکن یہ کیا جس کو کہتے ہیں نا حسین یا اتفاق یا ستم زریفی ہے کہ جس کا نام پاکستان کی جب آپ ذکر کریں تو لوگوں کے چیرے بگڑ جاتے ہیں اور آنکھیں تن جاتی ہیں یا بھویں تن جاتی ہیں اور چیرے پر سختی کے تاثرات ابر آتے ہیں جب جنرل رانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر مطلب تعلق ختم کر لیں میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں یہ فخر عالم صاحب جو ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوئے کہ یہی یہ والا کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیک نامی میں اضافہ کرنا ہے یہ کہ پاکستان کی آرمی کے مطلق جو ایک نیگٹیو پراپگنڈا ہوتا ہے خبروں سے لے کے تجزیوں تک اور صحافیوں کے ٹویٹس تک تو اگر آپ نے اس کو زائل کرنا ہے سو بسم اللہ کریں دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن یہ پروفیشنل بیسس پہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جو آرمی کے اپنے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں اور ان ٹی وی چینلز میں جو مذاکرے ہو رہی ہوتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ جناب کے سیاستدان بڑے گندے ہیں فلان یہ وہ وہ پروپگنڈا چینلز نہیں ہوتے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں ہم نے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے کس طرح کرنی ہے چیزیں تو یہ براحیل ایک اچھی ایفٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ مطلب ابھی حال ہی میں ایک ڈراما ہم ٹی وی پہ میرا حیلے چلا تھا وہ میں اس کا نام آگے پیچھے ہو رہا ہے جس میں ایک سیاستدان تھا ایک بیروکریٹ تھا ایک فوجی افسر تھا اس طرح کر کے تھا تو برحال یہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے اہد وفا نام تھا یاد آگیا اہد وفا نام تھا اس کا تو یہ ریالٹی شو ہے یہ بھی ریالٹیز کا پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ پاکستان کی فوج جو ہے اور ان کے افسران کتنی سخت تربیت سے گزرتے ہیں اور کتنے مشکل مراحل سے نکل کر کوئی فوجی افسر بنتا ہے اور پھر ایک جنرل بننے تک قوم کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور قوم کو ایک جنرل جو ہے یعنی اس کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے کئی سالوں کی میند ہوتی ہے اور قوم کا پیسہ لگا ہوتا ہے یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو بڑی اچھی بات ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں افیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو